اگر آپ اپنی اردگرد کسی بھی خاتون کے ساتھ کوئی ظلم ہوتا دیکھ رہے ہیں تو اس کے خلاف آواز اٹھائیں اگر آپ دیکھ رہے ہیں کوئی گھبرائی وی سہمی وی خاتون جو آپ کے گھر میں کام کرتی ہے اور وہ مجبور ہے وہ کسی پریشر کا شکار ہے اگر آپ خود خاتون ہیں اور آپ چاہتی ہیں کہ کسی اور خاتون کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس پر آواز اٹھائی جائے تو یقیناً کسی قابل اعتماد شخص کو بتائیں اور اگر آپ خود ایسے کسی مسئلے کا شکار ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ نے ذاتی طور پر اس پر آواز اٹھائی تو آپ کسی بڑے مسئلے میں پڑھ سکتی ہیں تو آپ کسی قابل اعتماد شخص سے یہ بات ضرور شیئر کریں ایسا نہ ہو کہ پانی سر سے گزر جائے آپ کا فرض ہے بطور مرد اور بطور عورت کہ اپنے معاشرے میں اور ایک ایسے معاشرے میں جہاں یہ چیز عام ہو چکی ہے آپ عورت کو تحفظ فرام کریں اور عورت کو تحفظ فرام کرنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ اس کے ذاتی معاملات پر اتنی نظر ضرور رکھیں اگر آپ کے ساتھ کام کرتی ہے کسی مشکل کا شکار ہے تو اتنی نظر ضرور رکھیں کہ وہ کسی وائلنس کا شکار نہ ہو رہی وہ حریس نہ ہو رہی ہو اسے گھر سے کوئی مسئلہ نہ ہو اس پر اولاد کا پریشر نہ ہو چار چار ہیموگلوبن پر عورتیں پانچویں پانچویں پرگننسی کے لیے آ جاتی ہیں بچہ پیدا کرنے آ جاتی ہیں کیونکہ وہ خاندانی پریشر کا شکار ہوتی اور وہ مر جاتی ہیں یہ بھی وائلنس کے زمرے میں آتا ہے خدارہ مدد کریں ایک بہترین عورت بہترین معاشرہ دیتی ہے انڈ وائلنس اگینسٹ وومن ٹک ٹاک کیس کمپین کا ہم حصہ ہیں اور ہم فلی سپورٹ کرتے ہیں لیٹس انڈ وائلنس اگینسٹ وومن